بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطبہ ناظرین پہلی درخواست تو یہ ہوگی کہ وہ اہباب جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے بانی فرما کر وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچی رہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صدر آرے فلوی کے ٹوئٹ نے پاکستان میں ایک آئینی اور قانونی بہران کو جنم دے دیا ہے وہ قانونی آئینی بہران کیا ہے اس پر بات کریں گے اس سے پہلے جو ہے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ صدر مملکت جو ہے ان کا ایک ٹوئٹ آیا ہے وہ ٹوئٹ کیا ہے اس کے بعد پاکستان کے آئین کا کونسا آرٹیکل صدر کو کیا اکتیار دیتا ہے اس پر بات کریں گے پہلے ہی بات کرتے ہیں کہ صدر مملکت کا ٹوئٹ کیا ہے آرے فلوی صاحب نے اپنے ٹوئٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جیسا کہ میرا خدا گواہ ہے میں نے افیشل سیکرٹ ترمیمی بل دوہزار تیز اور پاکستان آرمی ترمیمی بل دوہزار تیز پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر محصر بنایا جا سکے میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا میں نے ان سے اب یہ قابل غور ہے کہ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور یہ مجھے یقین دل آیا گیا کہ جی وہ ہیں تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا جیسا کہ اللہ سب جانتا ہے وہ ماف کر دے گا لیکن میں ان لوگوں سے مافی مانگتا ہوں جو اس بل سے اس قانون سے متاثر ہوں گے اچھا یہ بل آیا اس بل پر جو ٹوئٹ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صدر مملکت کا پھر وزارت قانون و انصاف نے اس پر اپنا حد عمل دیا وہ حد عمل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آئین کے آرٹیکل سیونٹی فائیو کے مطابق جب کوئی بل منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر کے پاس دو افتیار ہوتے ہیں یا تو منظوری دے دیں یا مخصوص مشاہدات کے ساتھ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں آرٹیکل پچھترے کا کوئی تیسرا اپشن وہ فراہم نہیں کرتا فوری معاملے میں کوئی بھی ضروریات پوری نہیں ہوئی صدر نے جان بوجھ کر منظوری میں تاخیر کی بلوں کو بغیر کسی مشاہدے یا منظوری کے واپس کرنا آئین میں فراہم نہیں کیا گیا ایسا اقدام آئین کی روح کے منافی ہے اب یہ بزارت قانون و انصاف پر ایک موقف آ گیا اب پاکستان کا آئین کیا کہتا پاکستان کے آئین کا آرٹیکل سیونٹی فائیو جو ہے اس کا میں اردو مقوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بنیادی طور پر ہے یہ پریزیڈنٹ اسینٹ فو بل یعنی رضا مندی صدر برائے منظوری بل پارلیمنٹ جب کوئی بل صدر کی رضا مندی کے لیے یہ میں آپ کے سامنے ایک ایک جو لفظ ہے یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل سیونٹی فائیو کا پڑھ رہا ہوں کہ جب کوئی بل صدر کی رضا مندی کے لیے پیش کیا جائے تو صدر اندر میں آ دس یوم یا تو رضا مندی دیتے ہیں یا اگر منی بل کے علاوہ کوئی اور بل ہو تو واپس کر دیتے ہیں منی بل کے علاوہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کو اس پیغام کے ساتھ کے بل یا اس کے کچھ خاص مدرجات پر دوبارہ غور کیا جائے اور اگر ترامیم تجبیز ہوں تو ان کو بھی زیر غور لائے جائے اس کے بعد آگے پھر اس کی کلاس ٹو جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب صدر پارلیمنٹ کو بل واپس بجوائے تو اس کو زیر غور لائے جاتا ہے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اور اگر دوبارہ ترمیم بغیر یا ترمیم سمیت پاس ہو جائے تو پارلیمنٹ میں موجود اور ووٹنگ میمبرز کی اکثریت سے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ دونوں ایوانوں نے آئین کے مقاصد کے لیے پاس کیا ہے اب صدر کی رضا مندی کے لیے پیش کیا جاتا ہے اگر دس دن کے اندر اندر صدر رضا مندی نہ دیں تو تصور کیا جائے گا کہ رضا مندی دی جا چکی ہے پھر کلاس دی میں یہ کہا گیا ہے کہ جب صدر بل پر رضا مندی دیں یا تصور کیا جائے کہ رضا مندی دی جا چکی ہے تو یہ قانون بن جاتا ہے اور اس کو مجلس شورا کا پارلیمنٹ کا ایکٹ کہا جاتا ہے اور مجلس شورا کا کوئی ایکٹ اور کسی ایکٹ کا کوئی حکم محض اس وجہ سے باطل نہیں ہوگا کہ آئین کے تحت مطلوبہ کوئی سفارش ماں قبل منظوری یا رضا مندی نہیں دی گئی تھی اگر مذکورا ایکٹ کے آئین کے مطالب منظوری دی گئی اب اس میں ایک بات بڑی بازی ہے کہ اگر تو صدر مملکت اس پر دستغط کر دیتے ہیں مقررہ دنوں میں تو وہ قانون بن جاتا ہے اگر اندر دس یوم صدر اس کو واپس بجوا دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس کہ اس کے فلان حصے پر یا اس کی فلان چیز جو ہے اس پر دوبارہ بیعث ہونی چاہیے غور کیا جانا چاہیے تب بھی بات چیز ہے اور پارلیمنٹ اگر ایز اٹیز اس کو دوبارہ بیجوا دیتے ہیں تو وہ قانون بن جاتا ہے یا اگر صدر دس دن کے اندر اس کی منظوری نہیں جاتے تو پھر تصور یہی ہے آئین یہی کہتا ہے کہ اس کو قانون کو پاس تصور کیا جائے گا اب اس میں دو باتیں ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اتھارٹی جس نے دستخط کرنے ہیں انہوں نے اظہار کر دیا کہ میں نے دستخط نہیں کیے اور میں نے اپنے جو میرا عملہ تھا آفیس کا اس کو میں نے یہ ہدایت کی تھی کہ ان بلوں کو پاپس بسوا دیا تو ایک بات تیہ ہو گئی کہ صدر جو ہے وہ دستخط اگر اس پر ان کی جانب سے کسی دیگر شخص نے دستخط کر دی ہیں وہ جیلی دستخط کیے گئے ہیں تب بھی صدر جو ہے وہ کچھ سے اظہار عبرت کر چکے ہیں کہ میرے اس پر دستخط نہیں ہے اور اگر دستخط کے بغیر ان بلوں کو دس دن کے لئے روک لیا گیا ہے تو دس دن کے بعد پھر تصور یہی ہے کہ وہ بل جو ہے وہ قانون تصور کیے گئے بیسے ہی ان کا ایکٹ ہو عمل ان پر کیا جائے گا جیسے باقی قوانین پر کیا جاتا ہے لیکن یہاں اس میں بات تھوڑی سی مختلف ہے ایک تو صدر مملکت کے اس ٹوئٹ نے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں وہ ہلکے جو آئین اور قانون جن کے مزدیک میں سمجھتا ہوں زیادہ مقدس ہے اور ان کے زیرے بحث رہتا ہے ان کے ہاں تو وہاں ایک بڑا آئینی بہران پیدا ہو گیا کہ اس صورت میں جب ایک آثارٹی یہ کہہ رہی ہے دسترت کرنے والی کہ جی میں نے دسترت نہیں کیا بلکہ میں نے اپنے آفیس کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ ان کو واپس بجھوا دیا جائے اب وہ قانون بن گیا ہے یا نہیں اس پر ایک علیدہ سے بحث کی جا سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک ایک کرنڈی بیلٹی ہوتی ہے ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے ایک آثارٹی جو مجاز آثارٹی ہے اگر اس کے دسترت نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ جی میں نے دسترت نہیں کیے اور اس کے بعد پھر وہ قانون بن گیا ہے تو کیا ایسے قانون کی کوئی کرنڈی بیلٹی ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کی جو اخلاقی حیثیت ہے یا اس قانون کے نتیجے میں جو بینیفیشنی ہیں یا جن کو برائے رات اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو بہرحال وہ اس سے متاثر ہوں گے کیونکہ ایسا قانون جو اپنے بننے کے روز سے ہی کنٹروورشل ہو گیا ہے ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے متنازہ ہو گیا تو اس کی ایک مارل کریڈی بیلٹی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک صدر مملکت وفاق کی علامت ہوتے ہیں تو ان کی جانب سے صرف ٹویٹ کا اظہار کر دینا ایک ٹویٹ کر دینا وہ کافی نہیں ہے اگر وہ اپنی اس بات پر قائم ہے کہ جی میں نے دسکت نہیں کیے اور میں نے اپنے آفس کو بھی یہ ہدایت کی تھی کہ ان بلوں کو مقررہ دین کے اندر جو ہے وہ واپس بھیجوائے جائے تو پھر اس پر ایک آلہ ستائی جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں ان کا تعیون کیا جانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ ساتھ ان کا تعلق ہے صدر پاکستان جو ہے عارف علی صاحب تو سینیٹر حافظ عمداللہ صاحب انہوں نے بھی اس پر تنقید کی ہے صدر پاکستان پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کا دماغی معاینہ کرایا جائے اور اس قسم کی رانہ سناولہ صاحب یہ ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں انسلٹنگ گفتگو کی ہے صدر مملکت کے متعلق لیکن ان تمام چیزوں کو جو ہے بند کیسے کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ آج سے پہلے اس قسم کا کبھی کوئی باقیہ پاکستان کی تاریخ میں پیش نہیں آیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک اتھارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ میرے سگنیچر نہیں ہے اور میں نے یہ کہا کہ جی اس کو واپس کر دیا جائے لیکن واپس نہیں کیا گیا اور وہ قانون بن گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ قباہتوں سے بچنے کے لیے اس پر ایک عالی ستائی کمیٹی جو ہے وہ بیٹنی چاہیے اور ذمہ دار لوگ جو ہیں کچھ لاکھ قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے بھلے آرے فلمی صاحب جو ہے اس میں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں تو قانون کے مطابق امپیچمنٹ جو ہے مواقضے کی تحریک لیکن وہ اس صورت میں آزت دیا اگر پارلیمنٹ موجود ہو تو پارلیمنٹ لیکن ایک انکویری کے نتیجے میں بارال ذمہ داران کا تائیون کیا جانا گیا وہ بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پر اپنا رد عمل دیا اور اب پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں جانے کا انڈیا بھی دے دیا ان کو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع مل گیا کیونکہ یہ جو موجودہ جن دو بلوں کی بات کی جاری ہے ایک افیشل سیکلٹ ایکٹ ترمیمی بل دوہزار تیس اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل دوہزار تیس اس پر میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں یقیناً بہت سارے لوگوں کو اس پر تحفظات ہیں اور مجھے بھی ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میری بھی ریزرویشن سے لیکن اس پر کسی اور ویڈیو میں بات کی جا سکتی ہے تاہم اب پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع مل گیا ہے اور لگتا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان بلوں کی منظوری کے خلاف سپریم کورٹہ پاکستان میں جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑا اہم معاملہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر چیرمین عمران خان صاحب اور عمران خان کے ساتھ شاہ محمود پریشی صاحب ان کے خلاف ف ای آر درج کر لی گئی ہے ف ای اے میں ف ای آر سائفر کے حوالے سے درج کی گئی ہے ف ای آر تو چونکہ انگلیش میں ہے لیکن اس کا اردو محفوم ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف ف ای آر پندرہ اگز کو درج کی گئی ہے اور یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے ف ای آر کا جو مطن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ نے سائفر میں موجود اطلاعات غیر مجاز افتاد تک پہنچائیں حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کیا اور یہ بھی کہا گیا کہ سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ نے مضموم مقاصد اور ذاتی فائدے کے لیے حقائق کو مسک کیا دونوں نے ریاست کے مفادات کو خطرے میں ڈالا مضموم مقاصد کی تکمیل کے لیے سائفر کے مدرجات کے غلط استعمال کی سازش کی گئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اٹھائیس مارچ کو بنی گالا اجلاس میں سائفر کے مدرجات کے غلط استعمال کی سازش کی گئی سابق وزیر آزم نے آزم خان کو سائفر پیغام کے مدرجات میں ہیر پھیر کرنے کو کہا عمران خان نے قومی سلامتی کی قیمت پر اپنے مضموم مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کیا اور ایف ای آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان نے سائفر ٹیلیگرام بدنیتی کے تحت اپنے پاس رکھا اور وزارت خارجہ واپس نہیں دھیجا یہ اب بھی سابق وزیر آزم کے قبضے میں ہیں ایف ای آر کے مدن کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ سائفر ٹیلیگرام اور غیر قانونی قبضے میں رکھنے سے پورا سائفر سیکیورٹی سسٹم خطرے سے دوچار ہوا ہے ملزمان کے ان اقدامات سے غیر ملکی قوتوں کو بلواستہ اور بلاواستہ فائدہ ہوا ہے پہنچا ہے اور ملزمان کے ان اقدامات سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا ہے سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان کے کردار کا تائین تحقیقات کے دوران کیا جائے گا جبکہ سابق وزیر اسد عمر دوسرے ساتھیوں کے کردار کا تائین تحقیقات کے دوران کیا جائے گا اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ پانچ اور نو لگائی گئی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ جو ہے چونتیس وہ بھی لگائی گئی ہے اور اس ایف ای آر بھی ملان خان سوچوں کہ پہلے سے جیل میں تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کو کل گرفتار کر لیا گیا اور آج یہ خبر آئی ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایمان مزاری جو شیری مزاری کی حساب جاتی ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اب پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہیں لیکن میں چونکہ ایک قانون دان اور ایک قانون کا طالب ہونے کی ایسے ایسے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اس کے قانونی پہلو ہیں ان کو بھارا اس پر ڈسکشن کرنی چاہیے اب بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک سائفر سائفر میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ کانفیڈینشل جو دو بھی دستاویزات ہوتی ہیں تو ان کا بھیجنا جو ہے وہ سائفر کہلاتا ہے اور کسی حد تک آپ مطلب ہے یہ بنیادی طور پر یہ سفارتی اس طرح ہے پاکستان کے مختلف سفارت کھانے کے دنیا میں جہاں بھی ہیں جب وہ کوئی ڈاکومنٹس یا کوئی دستاویزات بھیجتے ہیں جن کو خفیہ رکھنا مطلوب ہوتا ہے تو ان کو کوٹ کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں وہ کوٹ شدہ جو دستاویزات ہیں ان کو سائفر کہا جاتا ہے یہ مختصر سی میں آپ کو اس کی تارید اب جو بھی سائفر ہے وہ پہلے بنیادی طور پر محصول ہوتا ہے ہماری بزارت خارجہ میں جو سیکٹری فارن افیر ہیں ہمارے سیکٹری خارجہ ان کو محصول ہوتا ہے اس کے بعد سیکٹری خارجہ جو ہے وہ وزیراعظم کو اور فارن جو منسٹر ہوتے ہیں ان کو مطلب ہے جو متلکہ چار یا پانچ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی کوپی بھی لی جاتی ہے تو اب عمران خان صاحب نے یہ تو یقیناً ایک قاغذ لہر آیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک بیرونی ملک سے ایک مگر بھی ملک سے آیا ہے لیکن عمران خان نے وہ کس کو دکھایا اور اس کے مندرجات کہاں لیک کیے اور ملکی سلامتی جو ہے اس کو کہاں خطرے میں ڈالایا کونسی ایسی ملکی سلامتی تھی جو خطرے میں اس سے چلی گئی اور ملک کا اس سے نقصان ہوا ملک کے مفادات کا اس سے نقصان ہوا پوری ایف ای آر گوئے وہ اس معاملے میں سائلنٹ ہیں اور جہاں تک اس سائفر کا تعلق ہے تو صاحب کا حکومت کے جو وزیر داخلہ تھے رانا سناولہ صاحب وہ کہے چکے ہیں کہ جی سائفر جو ہے وہ موجود ہے اور محفوظ ہے تو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ سائفر عمران خان کے پاس ہے دوسری طرف اگر وزیر داخلہ تھے رانا سناولہ صاحب ان کی سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر محفوظ ہے کہیں گم نہیں ہوا اب بھی ہمارے پاس موجود ہے تو پھر یہ ایف ای آر اگر رانا سناولہ صاحب کی بات درست ہے تو پھر یہ ایف ای آر جو دی گئے پاکستان میں موجودہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی جو پولیشیز ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے وہ اپنے پیش رو والی ہے ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا رشد کے لوگوں کا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ